نورِ نگاہِ خطبے رسالتِ فاطمہ نورِ نگاہِ خطبے رسالتِ فاطمہ روحِ روانِ خانہِ عصمتِ فاطمہ روحِ روانِ نائے عصمتِ فاطمہ رو نقص پر آئے پضمِ شریعتِ فاطمہ اور اچھلے 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 دینوں شریعتِ فاطمہ روحِ روانِ خانہِ عصمتِ فاطمہ اچھلے 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 دینوں شریعتِ فاطمہ وابستہ دینِ حقا مقدر اسی سے ہے پرے باقی جہاں میں نسلے پیامبر اسی سے ہے پرے باقی جہاں میں نسلے پیامبر پرے باقی جہاں میں نسلے پیامبر جہاں میں نسلے پیامبر جہاں میں نسلے پیامبر اور سکھ میں جہاں میں نسلے پیامبر اول ہے فاطمہ کیوں کرنا ہو کہ تہر میں افضل ہے فاطمہ کیوں کرنا ہو کہ تہر میں اب کیا تو کھوٹ چاہیے اب کیا تو کھوٹ چاہیے تقریب کے لئے اب کیا تو کھوٹ چاہیے تقریب کے لئے خط مل رو جل میں اُٹھے تکا دیم کے لئے نو رہنے گا ہے خط میں رسالت ہے فاطمہ نو رہنے گا ہے خط میں بلالالالت ہے فاطمہ آئی نبی کی قود میں بن کر خدا کا نور روشن اللی کے گھر کو کیا مستشم میں دور اور دنیا میں اس کے دم سے ہے اسلام کا زہود جو کر نہ ہو کہ دہر کا ہر رجس اس سے دو اور حصہ میں حصہ میں اس کے دین کی جو کرنے میں اس کے دین کی ٹپچیر آئی ہے اور اس چاہ در میں اس کے آئے 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 صریف کر رکھت família چاہ در میں اس کے آئے جو کرنے میں اس کے آئے باگے ناٹھون آیا یہ دونیا میں انکلا تمہیں باگے ناٹھون آیا یہ دونیا میں انکلا آلے نبی پہ بھولنگے دلموں پہیسا ہر دن تیرے ظلم ہو گئے یوں فوری سے عطا گھر کو جلانے آگئے کچھ خانہ باغرا ہر جمب آوکوں تھے ہر جمب آوکوں تھے ہر سو کھلے ہوئے اے دھر کے قتل پر تھے سیدھم گر دولے ہوئے اے دھر کے قتل پر تھے سیدھم گر دولے ہوئے اے دھر کے قتل پر تھے سیدھم گر دولے ہوئے آئے گزرے پھرے سے پھنتے پیامبر کے روز و شم ہر لمحہ ایک رنج تاہر لہرہ ایک تاہر ہو دیتے ظلم و شاموں سہر ان پہ بے زباد پہلو شکاستہ ہو گیا ذہرا کا خیل وزا پہلو شکاستہ ہو گیا ذہرا کا خیل وزا اور دینِ خدا کو جائے اور اس دینِ خدا کو جائے ہمان کی دراتی اور فاطمہ کے گھوٹ میں محسن کی لازتے اور فاطمہ کی گھوٹ میں محسن کی لازتے اور فاطمہ کی گھوٹ میں محسن کی لازتے پہلو کے زخم سے جائے پھندے نمی کا حال رہ دیتی صبح و شام اسی صدمے سے نیڈھا ایک دن کی آجہ سے اور اسی غم میں انتقال کہتے تا مچھل دے 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 جب شائل مچھ جار اور کہتے تا مچھل دے دے جب شائل مچھ جار اور کہتے تا مچھل دے دے جب شائل مچھ جار دل سے کانوں گھلم کے اور سمندر کو مر پڑے محلو کا زخم دے کے آنسوں نکل پڑے محلو کا زخم دے کے آنسوں نکل پڑے محلو کا زخم دے کے آنسوں نکل پڑے آئے سنکے صدا یہ آگے بڑے شاہے لامنا اور بچوں کلاچ بٹے نمی سے جدا کیا دستے کرم یقیموں پر کچھ ارترا رکھا آنے لکھی پلک سے یہ جبریل کی صدا بچوں کے سر پہ فتح خیبر کا ہاتھ تھا بچوں کے سر پہ فتح خیبر کا ہاتھ ہے مادر نہیں تو مام کی شفت کا ساتھ ہے مادر نہیں تو مام کی شفت کا ساتھ ہے نمبرینے کا عفت میں مادر جو چاہتا ہے یعنی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہمیں بہت زیادہ زیدن ہوتی ہے کہ کوئی مکان ہو جائے لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں حدیث میں ارشاد ہونا ہے دنیا مدعرہ کل آخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یا تو تمہیں موقع دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لو کسی آلی مدین نے آیت اللہ شیراعی صاحب کو دیکھا وہ خواب میں آئے تو کہنے لگے کہ وہ دنیا اچھی ہے یا یہ دنیا اچھی ہے تو کہنے لگے کہ یہ دنیا اچھی ہے تو یہ جو آلی مدین تھے آیت اللہ شیراعی صاحب سے کہنے لگے کہ نہیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دنیا اچھی ہے کہنے لگے نہیں یہ دنیا اچھی ہے اور بار بار کہاں اگ دنیا اگ دنیا اگ دنیا دنیا اچھی ہے کہنے کیوں کہنے اس لیے کہ دنیا میں تو کچھ کر سکتے ہو لیکن اس دنیا میں پہنچنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ اگ دنیا بتائیں تو کچھ کے پہنچنے کا کر سکتا ہے انیا ہوتا ہے اچھا پڑل کرتا ہی آہم آتیس آرلہ کرامی یہ فیسالیں ہلا بیقار سوقت کی ایک مجلی سے اب Ahmed رکا nick موتے پر مجلس کو بھی خدا کرتا رہتا ہوں اور مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا پڑھوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے وقت کم ملتا ہے مجلس کا بنوان کیا ہے؟ مجلس حصہ خود اور اسالے سواب کی مجلس اسالے سواب کو مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھواتے ہی رہے ہیں یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کا سورہ کی ترابط کا سواب پہنچا ہے یہ جو مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا سواب پہنچا دیا جائے گی وزر اور حصہ حصہ یعنی سواب پہنچا دیا جائے گی تو سواب کیسے پہنچا ہے؟ کیا ہم اور آپ بہر میں نگر کے جاتے پر کسی تھیلے میں جا کر پہنچاتے ہیں؟ شبان اللہ شبان اللہ کیسے جاتا ہے؟ کون نہیں جاتا ہے؟ تو فرشتے میں جاتے ہیں؟ اور یہ ہی تو ہمارے انعقاد ہے کہ یہ مجلس جو ہم رکھتے ہیں اور یہ جو سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا سواب پہنچتا ہے وہ کوئی نہیں جاتے ہیں لے جانے والے فرشتے اچھا کہ یہ برگونا جن کا اعتقاد ہوا جن سے میں بھی متاثر ہے اور اس لیے بھی مداثر ہوں کہ وہ ہماری محسن دی ہیں ہمیں پندہ سو اور دو ہزار تنخوابی تر ان کو انہوں نے پڑھوا کر کے دس ہزار کروا کریں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد تو یہی نہیں ہے آپ دے گا کہ شاید میں اپنے نصف کے لیے نہیں ہمیشہ مرکل کی بھی سٹی رہا کرتی تھی کہا وہاں نے کنھر کا اعتراف پہر پایا جب کرمیہ واقعا تھا باگ بوٹ میں تھی تو اٹھایا سوال اٹھایا واپ 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 نہیں باگ باگ بوٹ میں تو ایسے ایسے ہیں جو مار کھا رہے تھے اور اس کی قرآن مجید میں صلاح اگر نام مشکل کرتے تھے ایسے ایسے بھی ہیں باہرف محمد و علی باہرف اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم انہیں اس کے اچھی جگہ ہونی چاہئے نہاں انہوں نے آواز ہوتھائی اور اس کے لیے بھی جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پتلایا اور انہوں نے بھی پتلایا میں شکر میں ہوں کہ تین کروڑ کی جگہ کوئی دو جائے اس کو میں پاس کر رہا ہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس مجید میں مربعوں سے جو متاثر ہیں افراد وہ آئے ہوئے رشتہ دار آئے ہوئے جو نقی گھاگی صاحب سے دوست تھے رشتہ دار ہیں وہ آئے ہوئے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عزیدان اکرامی جو بات آتی ہے تو روشن کرتا چلتی ہے کچھ وہ افراد بھی آئے ہوئے ہیں جن کو پتا چلا کہ مجلس کا انعقاض کیا گیا ہے تو چلوں مجلس میں حافظ ہو جاؤں نہ انہیں نقی زہیدی صاحب سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ مرمومہ سے کچھ لینا دینا ہے اچھا وہ اقتصاد سے ایسے موقع پر پہنچے پھر میں نے فاضحہ پڑھوا دیا تھا اب وہ آئے انہوں نے مجلس سنا مجلس سن کر کے وہ چلے گئے اب آپ ادلائیے کہ جو انہوں نے مجلس سنا اور کچھ حامل کیا انہوں نے اس پر سوا مرمومہ کو ملے گئے لینا اس پر سوا مرمومہ نے پڑھا رمضان مبارک میں جانسی صاحب نے کہا کہ آپ وہیں سے بہتے بیٹھے فیڈیو بنا کر تو وہیں پڑھ کر کے بھیر پوچھئے اور میں بھیر دیا کرتا تھا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نام پڑھنے میں اشتبہ ہو جائے کرتا تھا لہذا میں ہی چیک کرتے تھے اور اس کے بعد سے جب یہ صحیح کرتے تھے تب میں شروع کرتا تھا اتفاق سے ایسا ہوا ایک دن ایک نام میں اشتبہ ہو جائے ان کا فون آئی مولانا صاحب کیا میں ہزار روپیاں نہیں دوں گا بھنی جانسی صاحب نے نہیں بتایا کرے لگے کہ میں کیا میں ہزار روپیاں نہیں دوں گا آج آپ نے میری طرف میں مجید پڑھا میں نے کہا کیا ہو گیا بھئی کیا ایسا میں پڑھ سکتا ہوں اور میں وہیں پڑھتا ہوں جو تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میں بھی ہزار روپیاں دوں گا اور آپ نے میری ماں کا نام اشتبہ لیا خلق آپ سے پڑھا وہ آلی ادھر کے ادھر ہو گیا میں نے کہا خدا تو جانتا ہے فرشتے لے جانے والے کو جانتے ہیں سب آپ تو پہنچ جائے گا وہاں کو اشتبہ نہیں ہوں گا کہنے لگے کہ آپ کو تو نام صحیح نہیں چاہیئے تھا جب صحیح نہیں ہے ہو کرتا ہے وہ آپ نے نام نہیں آیا وہاں سے پہنچ جائے بازی جانے گنامی فرشتے آئیتے نہیں ہیں فرشتے ہیں ماتون جو وہ افراد بھی آئے ہیں جو صورت ہے پاتحان نہیں بڑھ سکے اور آئیتے ہی چلے جائے ان کا بھی زواب مرمومہ تک پہنچے گا تو تاریٹہ آپ کو زود بن پر بھانا نماز رکھانا نماز رکھانا خریف خريف یہ پہنچ fo کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ ہم سے بلان کیا جائے بردک کا بھی مسئلہ ہے فشار قبر کا بھی مسئلہ ہے فشار قبر ہی ہو لہذا ترقیم بھی پڑھا جاتا ہے اور جب نام کیا جاتا ہے تو شانہ ہلا ہلا کر کے کہا جاتا ہے بارہ اماموں کے نام کیا جاتے کہ مجھے تاجو ہوتا ہے کہ وہ حضرات جنہیں بارہ اماموں کا نام یاد ہے جنہیں قرآن مجید کا نام یاد ہے شانہ ہلا ہلا کر کے کہا جاتا ہے کہ تم درو نہیں لا تخف بنا تہبر تم درو نہیں خوف خوف کرو کہے دو جوال میں کہ قرآن مجید ہماری کتاب کعبہ ہمارا قبلہ ہے حضرات اکرامی یہ اتنا آسان عمر نہیں ہے موت آسانہ پتا چلا کہ لوگ ہرہ اے کعبہ کا نام ہمارے لسان پہ رہتا ہے ہمارے زبان پہ رہتا ہے ہنسان موت آنے کے بعد انسان اس سے اٹھ کرتا ہے قرآن مجید کا نام تر گھوچ جاتا ہے اماموں کا نام تر گھوڑ جاتا ہے لیا کر شانہ ہلا ہلا کر کے کہا جاتا ہے آفہ ہمتہ اس میں عدیہ سے بھی تم سمجھو درو نہیں خوف بند کرو اور دیکھو تو پرسنٹ افتار انہا چاہتے ہو کہ فاطمہ کون تھی تو یہ مولا علی کی بالدک اللہ 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 جدہ شہدادی فاطمہ سے زہرا اللہ 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 لو کہ فاطمہ بندے آسد وہ ہے جو بارہ امام اکیمہ ہے ایک فصیلت میں فاطمہ بندے آسد آگے شہرہ بھی فاطمہ بودھا ہے اس لئے کہ وہ گیارہ امام اکیمہ ہے تو فاطمہ بندے آسد بارہ امام اکیمہ ہے جب ان کا ہی تکار بڑھا تو کیا حردہ اکھوچھتے ہیں ہسی سارے کیا بھی رسولِ خدا نے اپنا کرتا اپنا بیرامن قتارا اور قتارنے کے بعد فاطمہ بندے آسد جو آگ کی چچی ہوتی تھی مولانے کائران کی والدہ نے پہنایا کہنے قسم میں آپ یہ پہنا رہے ہیں کہلے میں اس لئے پہنا رہا ہوں کہ میں ہوں نبی مجھے فشارے کب نہیں ہوتا جب میرا کرتا میرے چچی پہن لے گی کوئی نے فشارے کب نہیں ہوتا مجھے فشارے کب کی مطلب نہیں ہے اپنا بندے آسد سے کون جاہا فضیر عدان کب نہیں ہوتا آپ دیکھیں جناب ساہد ہے صحابی رسول ہیں اتنے مطبع صحابی رسول ہیں اتنے مطبع کہ کبھی فیضلہ کرنا تھا ان کے قبیلے والے جفتار ہو کر جا تو رسولِ اسلام کی موجودی میں کون ہے جو فیضلہ کریں مہرائے کائناتی موجودی میں کس کی حمد ہے کہ جو فیضلہ کرنے کی جورت کریں رسولِ اسلام نے سعاد کو بلا ہے کہ نے سعاد کہ تمہارا رشتہ رہے ہیں تو پھر افتار کر کے لائے کہیں کہ ہم فرمتے کے رہنے والے سعاد جو تم فیضلہ کروگے وہی ہوگا جو تم فیضلہ کرنے کے لائے مان لیا جائے گا سعاد نے فیضلہ کیا کہ ہم فرمتے کے موجودی میں مولائے کائنات کی موجودی میں اسے تصمیم کیا اس میں خدا رضیوں مولائے کائنات جب سعاد کا انتقال ہو جائے انہیں ایک بڑے کائناتی انتقال ہو جائے رضیل اسلام چاہتے ہیں کس طرح سے چاہتے ہیں یہ تو لبات ہے یہ لبات رسول ہے جو میں کہنے ہوا تو رضا کو جب آپ نے اوڑا اور جب مجھل وقت آتا ہے آپ پریشان ہوتے تھے تو ان کی رضا ہوتے تھے تو جب جنادے میں آپ کا شریف لے گئے تو ان کی رضا ہوتے تھے اور جنادے کے ساتھ بات چل رہے تھے تو پورا پیر ہوتے نہیں چل رہے منجوں کے بر میں چل رہے ہیں اصحاب نے سوال کیا جنادے میں اتنے فرشنے آئے ہوئے ہیں کہ پیر رکھنے کی چکھا بھی نہیں ہے اللہ عنہ آپ سوچیں کث Pavین صاحبی جب کہمد کی دیں گر لوگ لوگ رہے تھے تو رسول اسلام اس میڑے کہuw تو لوگ تذکرہ کر تھو جس کو تذکر کرتے ہوگئے تو تذکرہ کر رہے ہیں اور کہنے ل fitt harmonی Осوان خلق پورک منجوں لباندہ کسی صاحبی کیا صاحبی جانب رسول اسلام موڑے اور موڑ کر کے کہنے لئے کہ ابھی مبارک باتی مہت جاتے ہیں کہنے کیوں؟ کہنے اس لیے کہ فشارہ قبر ہونا پاکی ہے کسی صحابی نے کہا اتنیاں فرشتیاں اور آپ نے نواز جنازہ پڑھائی ہے اور سہارت کو فشارہ قبر بہت دمجھوں چاہتا ہوں عزیزار کے رامی اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ کے رسم اور رواس جو بنائے ہوئے ہیں اس کا نام نہیں ہے کیا ہے اسلام؟ کیا ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آتی؟ لہذا فشارہ قبر بھی عزیزار کے رامی ہمیں سوچنا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی شکت ہو جو باہت اور دوستوں کے ساتھ بہت اچھے سے ملتا ہو لیکن اندرونے خانہ اس کی زندگی اچھی نہ ہو تو اسے بھی فشارہ قبر ہو گی اور اس دن جب محشب کا میدان ہو گا یہ معاملہ جو بہتی مہربان ماں مانی چاہتی ہے جو رسول اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اسی بات پر محمد اللہ 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 ان کے صاحب جاد ہے حلی صاحب یہ کہنا چاہتا ہے اس بات کو سنیں یہ شخص آتا ہے رسول اسلام کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی بہت بڑا بنائے گا اللہ کے نبی نے کہتا کہا جاؤ توبہ کرو اور اپنی ماں کی خیل من کرو سبحان اللہ اس نے توبہ کرو اور اپنے ماں کی خیل من کرو اس نے خاموش رہا اور کاموش میں کہ بات کہنا ہے اللہ کے نبی ماں کو ہماری نہیں کرو ہاں ہاں رسول اسلام نے کہا توبہ کردھسپت ہو نہے گا کیوں اور تمہاری ماں کی سنگل ہاں 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 کہنے لگے کہ جاؤ باپ باپ کی خیل من کرو ہاں 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 تاکہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے عزیز علیہ کرام کی یہ ماں کا مرتبہ ہے جن کی ماں زندہ ہیں وہ احترام کریں اگر ماں کا حال ہو جائے تو وہی رحمت ہے عزیز علیہ یعنی ان کے مقابل میں خوف تک مد ہو اگر وہ تمہیں ٹاٹتے لیے ماں اور باپ کا اتنا احترام اور ان کے لیے قرآن مجید کی طلاف کرنا چاہیں آج جن چھیلوں کے لیے کہا گیا ہے وہ رحمت عباد عزیز علی قرآب نے ہمارے درمیان سے پہنچ گا ہم شہدانی فاطمہ تو زیادہ کماننے والے پہنچے ہیں اللہ محمد 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 حیث عزیز علیہ اللہ محمد محمد آلہ ам ہم شہدانی فاطمہ تو زہرا سلام undergradH آیا نہیں گیا کہ کہاں شہدادی اپنی زندگی میں قرآن مجید کے آیتوں کی طلافت کرتی کیا نہیں کرتی دیکھیں یہ زمانے میں قرآن مجید کے عملہ ہو رہا ہے اور انتصار کیا ہے عملہ کرنے والا اپنے آپ کو لذب شہدادی سے بتاتا ہے رہنے بھی سہلاں بتاتا ہے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے آپ سوچیں شہدادی کہیں یہ قرآن مجید کے دلاوت کرتی تھی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ رہنا چاہتی اپنے ماننے والا کو بتانا چاہتی ہے کہ وہ قرآن مجید کا ساتھ نہ چھوڑنا قرآن مجید کی دلاوت کرتے رہنا آج ہم نے دوسری حظمان کو افتیار کر دیا آج ہم دین سے اللہ دہتا ہے کہ مجھ چاہیے ایسی جانے کیا میں بار بار کروں دین اسلام یہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی اپنا آئی ہے اہلِ بیت کو دیا آئی ہے مشنودی اہلِ بیت کے ہی ہے شہدادی فاتمتوں زہرہ جب ہی خوش ہوں گی جب آتلا ہے قرآن مجید کی جانے آپ سچ بطلائیے کہ سکھوں کی مجید میں اب کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی دلاوت کرتے ہیں چہروں کی مجید میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی دلاوت کرتے ہیں لیکن یہی ایسی مہارس کا دینہ آیا تو کل مجھے نظر کے لیے جانا پڑا نظر کا سامان دے کر کے آتا ہو اور کہا گیا کہ بھائی کارا رنگ کب کوئی پھل ہو تو وہ دے آئیے اور وہ مانکت میں میں کہا رہا ہم پورے شاہد باہر میں دھونڈ رہا تھا مجھے بھی لائی اب میری بی بی تو آم آدمی کی بیٹی اب وہ مانتے کے لیے تا ہی آتے کہ آپ کو بھی نہیں رہا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ مولالا ہے اور ان چیزوں بیٹے دا نہیں رکھتے عزیز علی کرامی یہ صحیح ہے کہ کون تھی کتاب میں کہ رامی ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے یہ کہاں کا دستور ہے لیکن جو اسلام نے نہیں کہا ہے اس پر اتنا زیادہ دور ہے کہ نہیں کرونا چاہیے یعنی ہم اسلام کے خلاف جا رہے ہیں گالے رنگ کفر ہونا چاہیے گالے رنگ کفر ہونا چاہیے اب وہ دے گئے کہ آئیے اور جس کی طرف دور دیا ہے کہ پرانے مجید کی ترابت دو اس سے دمستو کہتے آئے کرو آگ اس سے ہندور ہوگے اسی کا نتیجہ ہے یہ آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں ماں کیجئے شیحانِ علی تو اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہتے ہیں وہ پرانے مجید سے پہنچ زیادہ دنیا ہے اور جب سے بیچپی کی کورنمنٹ آئی ہے شیحان تو وہ اور زیادہ وہ نہیں کہا سمجھنے لے گئے اور اس تو کوئی افراد نہیں جو امامہ لگائے ہوئے ہیں وہ مندر پہ جاتے ہیں اور وہی لبار پہنڈ کرتے ہیں پوجا بھی تڑھنا شروع کرتے ہیں مندروں کے یہ چندہ بھی دے رہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور عزیز حاجے کے نامی پرانے مجید پہ یہ واحد موقع نہیں ہے کہ حملہ ہوا ہمیشہ حملہ ہوا ہے اور پرانے مجید نے ہمیشہ چیلنج بھی کیا آن سے چودہ سو سال پہلے کہا تھا اگر تو بے شک ہے اگر تو بے شک ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور بھی کتاب ہے تو کوئی ایک سورہ لے آؤ کوئی ایک سورہ لے آؤ کوئی ایک آیت لے آؤ چھوٹے سے سورے کا جواب لے آؤ اگر کوئی شاہد یہاں بیٹھا ہو عزیز حضر صاحب شاہد اور یہ کوئی شیئر کہیں اور کہیں کہ نہیں اس سے اچھا کوئی شیئر اس مجمع میں کہیں نہیں سکتا تو دوسرا شاہد اگر کوئی مانتا ہے کہ میں آزاد صاحب سے بڑا شاہد ہو تو کہیں گے کہ دکھلا دے لیکن آزاد صاحب نے شیئلنج کیا دو سروال نکال دے بندوق نکال دے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہا آزاد صاحب نہیں تو کہیں گے بھائی میں نے شیئلنج کیا ہے کیا ہے یہ اچھا شیئر کہیں لو اور کسی کے بات لے چلو وہ جو فیصلہ کرنے کے مدسمی کرنے بھائی قرآن مجید چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں شاکھائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہے تو اسے مقابل میں دوسری کتاب لے آؤ اگر دوسری کتاب نہیں لے سکتے تو کم از کم ایک سورہ ہی لے آؤ ایک آیت ہی لے آؤ لیکن زمانہ کباہ آئے گے اجازت قرآن مجید ہے کہ نہ کوئی لایا ہے اور نہ لا سکا ہے مصر بات محمد محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد سمسی دنری شیعہ ہے جہازت ضروری ہے تھوڑا سا تشکرہ موش راہہ ک kannstہ ہے شیعہ پلی ہے مانک میں محمد وآل محمد نے بھی کہاک کہ جو ایک آیت کیا incise کرتا ہے وہ کافر منتف ہو جاتا ہے اس نے 26 آیتوں کا刻ہ کیا لانہ تھو ڈانہ میں ظاہران اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ میں کافر ہوں اور اس میں یہ عذاب ہے کہ اس کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا یہ بیٹا نہیں اس کا بھائی کہنا ہے کہ مجھ سے کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے یہ میرا بھائی نہیں ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے لیکن قرآن مسجد کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن رہا ہے اور رہے گا یہ پیشی ہوئی ہے وہ یہودی ہے کچھ یہودی آئے اکتہ ہوئے اور اکتہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو پیغمبر اسلام دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مسجد کا جواب لے آؤ کہ اس میں کچھ نقص مکار دو چلو مل کر کے نقص مکار دے اس کے پیشل گیاں لے آتے ہیں تو ایک گروہ تیار لوگ اس نے کہا کہ نہیں اس کے مقابل میں دوسرا کتاب ہی اپنے آتے ہیں چاہیے چاہیے قرآن مسجد کا وہ ہم لے آتے ہیں وہ اتدائی امانت رسول اسلام با حیات اس علمی حیات یہودیوں کی تیار میں جلکت ایک سنوات پر محمد جلال اب وہ جو علمی حیات آئی دوسرے سال تو یہ یعبو کی جو خرشہ پانی ان کا ہوتھا رہے تھے انہوں نے سواد کیا بھئی وہ تم نے جمع کیا اس کے مثل دوسری کتاب تم نے مرمکت کیا کہہے لیکن نہیں ہو پائے ہیں لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ دوسرے سال ہم اس کے مثل دوسری قرآن مجید جیسی کتاب لے آنے ہیں کہہ لیکن ٹھیک ہے دوسرے سال کی خوصلات آئے کہاں کیا جمع کرنی آئے کہاں نہیں معذرت تو وہ سر خصہ ہے انہوں نے کہا کہ میں اب کال لیتا ہوں کہ نہیں دوسرے سال تو ضرور رہا ہوں بہت دوسرے چاہتا ہوں دوسرے سال آئے تاریخ میں ہی ہوا دوسرے سال آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ قرآن مجید کا جماعت تو نہیں لاتا گا لیکن قرآن مجید میں کچھ نقائش نکال نہیں کچھ گم ہی نکال کچھ تو خود ہی اثرات بہت سوچو ہے کہنے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہنے کتنی کم ہی نکالی کہنے چار زمد آئیتیں ہیں جو عرب استعمال نہیں کرتے ہیں اور وہ قرآن مجید میں آیا ہے کہنے چار کہنے ہاں یہ تو بہت بڑا کام کیا یہ تو گویا کہ قرآن مجید کا جواب لانے کے برابر ہی ہے یہ نظریاں ہے تو کافی تھا اور چار چار بہت دو جو چاہتا اور یہ مسئل نجمی کو سننا چاہتا کہنے چار چار کہنے وہ کون کو سا لفت ہے کہنے ایک لفت ہے کب باہرہ قرآن مجید میں ایک آیت تھا کبڑا ہے حاضا تَبْ تَخِذُنَا حُضُبَا یہ لوگ آئیتیں خدا بندِ عالم کے مزاق اُڑھاتے ہیں مسکرہ کرتے ہیں تو حضبہ تمہارا ہوتے ہیں مسکرہ کرتے ہیں کہنے حضبہ یہ عرب استعمال نہیں کرتے ہیں جو قرآن مجید میں آیا ہے کہنے دوسرا لفت کیا ہے کہنے دوسرا لفت ہے اوچوبہ اوچوبہ وہ عرب استعمال نہیں کرتے ہیں اوچوبہ یعنی آجی تو عرب کہتے ہیں آجی اور وہاں آیا ہے یہ اوچوبہ کہنے یہ تیسرا لفت کیا ہے کہنے کب بارہ کب بارہ یعنی بڑھا عرب قبیل لفت استعمال کرتے ہیں پڑھیں کب بارہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تیسرا لفت تیسرا لفت تیسرا لفت تیسرا لفت لشید تو یہ لام پر جو زبر آیا ہے یہ عرب اعتماد نہیں کرتے ہیں تو جن کے لام پر چار لام پر اوچوبہ تو بارہ لشید نہیں یہ تو بہت بڑا کام کیا ہے بڑھیں اب رسول اسلام کے پاس شرے میں مصبائل ہوتی ہے آئے اعتماد سے رسول اسلام بجر رہے ہیں چلکی سے راستہ رکھتا اور مسکران جن میں کہ یہ جو قرآن مجید کا چیلنج ہے آج چیلنج تُو کہہ گا قرآن مجید اور آنے کے بعد کہہ لیں کہ میں قرآن مجید میں نقائد نکال کر کے لائے رسول اسلام نیروس پر آئے اور کہہ لیں نقائد نکال کر کے لائے کہ ہاں میں ہاں کرنا چاہاں کہتے نہیں ہے میرے گھر میں آؤ اور وہاں بیٹھ کرتے لیکن آنا ہاں تو تمہارے درمیان میں سب سے زیادہ بزرگ ہو بھوڑا ہو اسے بھی صاحب کے لائے اس کا احضران ہوگا تمہارے درمیان خاص کے لائے اب اسے گھونڈا گیا اور گھونڈ کر کے لے کرتے آئے مدینہ بیمی تین قبیلے جہودیوں کے مشہور رہتے ہیں بنی نظیر بنی قریضہ یہ قبیلے تھے بڑے بڑے قبیلے ہیں اور مدینہ بسایا ہی وہ افراد پہتے تھے ان میں سے ایک بزرگ صحابی اب وہ اس کی عمر کو نہیں لکھا ہے کہ 99 کے تھے یا سو کے دے یا سو کے اون پر بیتری لیکن باہت پہنے ہو دھوڑ کر کے لائے اسے سہارے سے رسول اسلام کے پاس پہنچ گئے اب جیسے ہی پہنچے ہیں پیچھے پیچھے پوری قوم بہارے کہ آج قرآن مجید کا جواب نہ لائے سکا تو تمہارے کا نقائے فرقر سے ضرور آتے ہیں آج رسول اسلام کو شرگتہ کریں آئے اور آنے دے باں بائٹھے جائسے ہی بائٹھے رسول اسلام کے حاجت کی تھی کہ کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اسلام معمول کے بعد وہ جو کھڑے ہو جاتے وہ جب آئے جائسے ہی ان کا بزرگ بائٹھا رسول اسلام ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں جائسے ہی کھڑے ہو جو یہ جو آیا تھا کہ رسول اسلام کھڑے ہوئے جائسے ہی وہ کھڑا ہوئا رسول اسلام صورت پائے جائسے ہی بائٹھے وہ بائٹھا رسول اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں تو آئے سے ہی دو بار تین بار ہوتا رہا اٹھنا اور بائٹھنا اس لئے چھلیا بہت چھلیا تو جھلا کر جانے لگا یا محمد اب تک تخذونی حضو مارا اے محمد کیا تم ہمارا مزار تڑھاتے ہو لیکن چاہر طلب انہوں نے کر کے آئے حضو مارا حضو مارا پڑھانے کو جیسے نہیں آئے آئے ہیں اتراز کے لیے اب کہنے لگے یا محمد اب تک تخذونی حضو مارا کیا تم ہمارا مزار تڑھاتے ہو انہی شایون کبارا کبارا پہ بھی اتراز ہے لفت بھی رہے جبکہ میں بہت بڑا بہت صحیف ہوں انہ کا اشائیون اوزبا اشائیون پہ بھی اتراز تھا اوزبا پہ بھی اتراز تھا انہ کا اے محمد تم سے یہ بہت بہی ہی رہے بہت 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 کہ تم ایسی حال کا دل جان دو قیمبر اجراع میں کا چھانے لے کر کے آئیتیں یا ربی سبان نہیں کرتے خودی سبان کرتے بتا رہے ہو یا ربی سبان کرتے ہیں اوازم 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 اذرری جناہی جو بگئے رہا تھا کہ ہم نے رضو کو اپنا لیا ہے اور جو حضر دین ہے اس سے ہم دون ہو گئے شہزادی ساتھ میں تو زہرہ سلام علیہ رہا ہے کہ حلیب ہماری قبر پہ آئیے کا خرور دونکھ آئیے لیکن آئی سے ہی آکر کے جدی سے چھلے مجھے میں چاہیے گا رہے گا قرآن مجید پہ تلاہوت کرنے گا تجھے دیر بیٹھ گئے گا قرآن مجید پہ تلاہوت کرنے گا یہ مرغومہ بھی شہزادی فاطمہ ساتھ میں زہرہ کی چالنے والی تھی اس کی صرف پچھلنے والی تھی کون شہزادی فاطمہ ساتھ میں جو مظلومہ ہیں مظلومہ ہیں مدتخان ہوئے سب کے سب جمع ہو گیا اس مجلز میں بیا ادھائی محبت دینے تعاویت دینے سورہ فاتحہ پڑھا لکی جلدی صاحب کو تذکیر دے رہے لیکن کچھ ہی رہے لیکن کی سوجہ کو کسی نے کما چاہ دلیگ مانا چکا لیکن ہاں ہے شہزادی فاطمہ ساتھ میں ساتھ میں رہا سلام علیہ آپ کو کما چاہ مانا باعت کے اتطاع کے تین روز کے بعد صرف تین روز کے بعد شہزادی فاطمہ ساتھ میں باعت کے بھرچے دھوان 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 آسمان کی طرف جب دھوان جا رہا تھا مہدینے کی خوادین نے جب دھوئے کو دیکھا تو کہا مہدینے میں دیراس نہیں ہے کہ باعت کے اتطاع کے تو ہی لوگ پہنے گھر میں چکلا روشن ہو گیا یہ جا کیا شہزادی فاطمہ تو تہرہا ہے کھانا بنا نہ شروع کیا کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ آدھا جمع ہو گئے شہزادی فاطمہ تو تہرہ کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ الحسن کو نکال دو اگر نہیں نکال آ تو میں آگ لگا دوں شہزادی فاطمہ تو تہرہ آگ کہنے لگے کہ میں رسول کی بے ہوں ایک لوگ کی بے ہوں جس کے مطالب رسولِ اسلام نے انشاءت پر پایا کہ اس کی رضا خدا کی رضا ہے اس کا غضب خدا کا غضب ہے وہ اس گھر میں رہتی ہے میں ہوں کہا آگ بھی رہا کریں میں اس گھر میں آگ لگا دیا اور دروازے میں آگ لگا دیا جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر دیا شہزادی کے پہلو پر دیا شہزادی کے ایک چیخ بلند ہو گئی دروازہ دیوار کے دنبیار پر مصر کہیں کر گئی موزر کی شہادت ہو گئی شہزادی گری میں ہوچ ہو کر گئی آدھا گھر کے اندر آگئی فاطمہ تو زہرہ کے دھر کے اندر داخل ہو گئی علی کے گرپان پر ہاتھ ڈالا اللہ اکبر گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا شہزادی پہ ہوچ ہے باہاں لے گئی کچھ دیر کے بعد جب ہوچ آیا فیضہ نے پوچھا کہ عبور حسن کہاں ہے فیضہ نے بتایا کہ فیضہ سہارا نور سے اُٹھا نہیں جا ہے اللہ اکبر فیضہ نے سہارا لیا شہزادی ہوتی کہا اے فیضہ بابا کا امامہ لے کر گیا بابا کا سبہ لے کر گیا بابا کا رضا لے کر گیا اور اے فیضہ اعظامی لے کر گیا فیضہ میں چھل نہیں چکتی اللہ اکبرہ جارہا سہار کی خاتور چل نہیں چکتی ہے فیضہ عظام ملے کر گیا امامہ برکہ رسول اسلام کا امامہ لباب کو دہگر دن کیا کہا فیضہ سہارا پی دو ایک طرف سے آسان ہے ایک طرف دس فیضہ سہارا نہیں کہا فیضہ قبر رسول میں لے لے جل امامہ باہ کی قبر میں جانا چاہتی ہو کہا شہزادی کس لیے جانا چاہتی کہ بدعا کرنا چاہتی ہوں اللہ و اکبر بدعا کرنا چاہتی ہوں علی کو پتا جلال سربال فارتی کو بیجا اگر آن شہدانی نے بدعا کر دی مدینے میں کوئی باقی نہیں نہیں تھا مہدینہ نے قرابی مرہوم آئی دنیا سے گئی رونے والے ہو رہے تھے بچے بھی رو رہے تھے شوال بھی رو رہے تھے ہر کوئی دلاتا رو دیے رہا تھا لپٹ کر کے مورا تھا لیکن کوئی علی نے پوچھے جب علی اللہ اوٹ کر کے آئے تو بی بی کو حضرت بھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے شاہدانی فاطمہ دلدہ رابی شوال کو دیکھ رہی تھی لیکن حمد لہی تھی کہ باقی کر دکے اللہ و اکبر اللہ و اکبر وہ بھی مرحلہ آیا جب فاتح خیبر حصل میں رہے تھے وہ فاتح خیبر تو کبھی رویا لے چیخ مار کر کے رو لے لگا سربانے فاطمہ پوچھا یا لی کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا روتے ہوئے کہاں شاہدانی فاطمہ دلدہ اے تاکی بس نہیں پھوچ گئی لیکن حسنے چیخ مرکا ہے سبانے اے تاکی بس نہیں پھوچ گئی لیکن حسنے تاکی بہتک شاہدانی فاطمہ سبانے 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 موسیقا موسیقا